یہ خبر راج نیتی سے ہے گرہ منطری نرطم مشرا نے کملنات سرکار کو صدی کی سب سے برشتتم سرکار کہا اور کملنات پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کملنات مدد پردیش کے گریبوں کا پیسہ راہل گاندی پر خرچ کر رہے تھے ان کی ودیش جاترہ پر خرچ کیا جارہا تھا محلہ بال وکاس کا پیسہ کملنات نے راہل گاندی کے کوپوشن کو دور کرنے میں لگایا انہوں نے کملنات کی طلنا محمد گجنوی سے کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گریبوں کے خون پسینے کی کمائی باہر بھیج دی گرہ منطری نرطم مشرا نے کانگریس نیتاؤں سے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کے نیتا بتائیں یہ ورگس کون ہے اب سب خاموش کیوں ہیں مگلانی ہی بتا دیں انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہم کہتے آئے ہیں کہ کملنات نے مدد پردیش کو دلالوں کا اڈڈہ بنا دیا تھا سارا پیسہ باہر بھیج دیا گیا راہل گاندی کے اوپر خرچ کرنے میں اور یہاں راگ علاپتے رہے کہ کھجانہ کھالی ہے اب سمجھ میں آیا کھجانہ کھالی کیوں کہہ رہے تھے کملنات انہوں نے کہا کہ مہلہ بال وکاس کے کپوشن کا پیسہ راہل بابا کے کپوشن کو دور کرنے میں لگا دیا گیا سوشل ویل فیر کا پیسہ گاندی ویل فیر کے لیے بھیج دیا گیا راہل گاندی کے ودیش شرابتاؤں پر یہ سب خرچ کیا گیا انہوں نے کہا جوتراز سندیہ نے اس لیے خود کو کانگریس سے الگ کر لیا تھا کیونکہ یہاں تو اب بولی لگ رہی تھی کہ کون اگائی جادہ کر کے دیگا نرطمیشان کملنات پر عارف لگاتی ہوئے کہا کہ جس طرح سے کملنات نے گریبوں کے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ باہر بھیجا ہے اس سے آخرانتہ محمد گجنوی کی یاد آگئی جس طرح وہ سارا بھارت کا پیسہ لوٹ کر ودیش لے گیا تھا انہوں نے کہا اس کی جانچ کی جائے گی اور اس پر کاروائی بھی ہوگی اچھا ہم میں سرو سے کہتا تھا کہ یہ صدی کی سب سے برشتتم سرکار ہے آپ لوگ مانتے نہیں تھے ہم کہتے تھے کہ بلہ بھون کو دلالوں کا اڈا بنا دیا کملنات جی نے آپ مانتے ہی نہیں تھے اب تو کھلا سا آپ ہی لوگوں نے کیا ہے اب تو مان جاؤ اب آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کھجانہ کھالی ہے کہ راک کیوں علاپتہ تھے کملنات جی مہلا بال وکاس کا کوپوسڑ کا پیسہ راہل بابا کے کوپوسڑ کے دور کرنے پہ لگا رہے تھے سوشل بیل فیر کا پیسہ گاندھی بیل فیر میں جا رہا تھا راہل بابا کے بیدے سیاتراؤں پہ ان کی پہ کھرچ کر رہے تھے سندھیا جی نے اسی لئے اپنے آپ کو لگ کر لیا تھا اس دوڑ سے کیوں کی بات ہو جی بولی لگ رہی تھی کہ کون ہوگائی زیادہ کر کے دے گا گریبوں کے کھون پسینے کی گاڑی کمائی جس طرح سے کملنات جی نے لوٹی ہے اس مدی پردیس میں اور لوٹ لوٹ کر جس طرح سے باہر بھیجی ہے تو محمد گجنبی کی یاد آتی ہے وہ گجنبی جو ویدیس سے آیا اور بھارت کا پیسہ لوٹ کر ویدیس میں لے گیا ہے ایسے یہ مدی پردیس کے گریبوں کا پیسہ لوٹ کر کملنات جی نے شگن نفاپ کیا ہے گھنٹ کام کیا ہے اس دیس پردیس کی جنتہ کا کلل سے کھاموز کیوں ہیں جواب دیں کہ یہ برگس کون ہے کیوں نہیں جواب دے رہا کوئی کانگریس کا بیکتی مگلانی جی آ جائے بھوش بتا دیں لیکن اب تو اس پشت ہو گیا ہے کملنات جی بھشت ہے ہنڈیٹ پرسنڈ مدی پردیس کی سرکار بھی سنگیان لے گی ہم بیڈی ویسے سگیوں سے رائے لیں گے ہم انکم ٹیکس آئی ٹی بیبھاگ سے بھی بات کریں گے اور ریکارڈ کی مانگ کر کے ان پر کاروائی کرنے کے بارے میں ایو ڈبلو سے کاروائی کرانے کے بارے میں وچار کریں گے نورتہ مشاہ نے کہا مدی پردیس میں شوٹنگ کے لیے اب نیام ہوں گے چنیت اس تھانو پر شوٹنگ کی ریکارڈنگ کی جائے گی شوٹنگ میں کوئی بھی اشلی یا اپتی جنک درش پر نرماتاؤں پر کاروائی کی جائے گی مشاہ نے مہلا آرکشکوں کی بھرتی کے لیے مہلاوں کی اونچائی میں بدلاؤں کرتے ہوئے ایک سو پچپن سینٹی میٹر اسے کر دیا ہے ہم نے مدی پردیس کے سبھی دھارم کستل جو سوٹنگ کے لیے چنیت ہوتے ہیں یا جہاں سوٹنگ کے لیے ایک ڈبانڈ کرتے ہیں ہم نے آرکاریوں کو نردیس کیا ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ہو اور اس طرح کے آپتی جنک کوئی بھی فلمانگگن نہیں ہونا چاہیے اگر ہو کسی نرماتا نردیسک ڈائریکٹر کی ہم ترٹی مانیں گے اگر اس طرح کا کسی دھارم کستل پر کوئی درشی فلمانگگن ہوگا جو آپتی جنک ہوگا بھاونہوں کو اٹھے پہنچانے والا ہوگا اور ہم ان پر ہی کاروائی کریں گے بیواغ کی ہے گرہ بیواغ کے اندر کل مجھ سے میری بیٹیاں ملی تھی اور پولیس کی بھرتی میں مہلا آرکھچک کی اونچائی کو انہوں نے کم کرنے کا آگرے کیا تھا اگلی ہونے والی مہلا آرکھچک کی بھرتی ون ڈبل پھائے 155 سنٹی میٹر اونچائی پر رہے گی ایسی ہم نے راجی سرکار نے تیہ کیا ہے جو اب بھرتی ہو رہی ہیں ان میں دس کلو کا یونی فارم بارہ کلو کا ایمینیشن پندرہ کےجی کا رکھ سیک ایک سولجر جنگ میں دشمن سے یہ سب پہن کے لڑتا ہے اور آپ ایک ماسک پہننے میں ہچکی چاہتے ہیں یہی تو ہے آپ کا ہاتھیار کرونا سے لڑنے کے لیے ایک سولجر آپ سے کہہ رہا ہے بنیے کرونا سولجر ماسک پہن کے اس جنگ میں جڑنے کے لیے ایمین کرونا سولجر ڈوٹ پم پہ رجیشن کرو ماسک پہننو کرونا سولجر بنو ماسک کا وار کرونا کی ہار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حقوں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دخل نیوز